پھر مومنوں کی صفت بیان کی ایک تو یؤمنون بالغیب غیب پر ایمان رکھتے ہیں وَا يُقِيمُونَ السَّلَاةِ نَمَاز قائم کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ جو ہم نے انہیں دیا ہے ہمارے راہ میں خرچ کرتے ہیں اور پھر فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنزِلَا إِلَئِكْ اور جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا حبیب وہ اس پر ایمان لاتے ہیں کتاب کو قرآن کو سینے سے لگا کر رکھتے ہیں اس کے ایک ایک حرف کو وہ اپنے لیے دستور حیات سمجھتے ہیں ایمان لاتے ہیں پختہ وَمَا اُنزِلَ مِنْ قَبْلِكْ اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا آپ سے پہلے جو نازل کیا گیا اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں یعنی ترات ہے زبور ہے انجیل ہے اگرچہ کتابیں بدل دی گئی ہیں پر اللہ کی کتابیں تو تھی ان کے جو احکامات موجود تھے اس پر وہ ایمان لاتے ہیں ایمان رکھتے ہیں ایک بات اور بھی یہاں یہاں سے ختم نبوت کا مسئلہ بھی آل ہوتا ہے کہا گیا ایمان دو چیزوں پہ ہے وَاللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنزِلَ اِلَئِكَ وَمَا اُنزِلَ مِنْ قَبْلِكْ ایک اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پہ نازل ہوا اور ایک اس پر جو آپ سے پہلے نازل ہوا یہ نہیں فرمایا کہ آپ کے بعد بھی کچھ نازل ہوگا پہلے نازل ہوا جہاں آپ پہ نازل ہوا آپ کے بعد کچھ بھی نازل نہیں ہوگا بتا دیا قرآن مجید نے یہاں کہ ختم ہو گئی بات رسول پاک علیہ السلام پر بات ختم ہو گئی نبوت کا سلسلہ رب نے ختم کر دیا زندگیاں ختم ہوئی اور کلم ٹوٹ گئے پر تیرے اعصاف کا ایک باپ بھی پورا نہ ہوا ختم کر دی بات یہاں مالک نے ختم کر دی اب یہ صفات جن لوگوں میں پائی جائیں کہ ایمان بالغیب بھی ہو نماز کا قیام بھی ہو اللہ کے رستے میں خرچ بھی ہو جو پہلے نازل کیا گیا اس پر ایمان ہو جو حضور پر نازل کیا گیا اس پر ایمان ہو تو رب کیا فرماتا ہے فرما اولائی کا آلاہ دم مر رب بہن یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی توفیق سے ہدایت پر ہیں اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں وَأُولَائِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ اور وہی لوگ ہیں جو دونوں جہانوں میں کامیاب ہونے والے ہیں یہ کامیابی والے لوگ یہاں بھی اور وہاں بھی دونوں جہانوں میں کامیابی 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 کامی